کیا نواز شریف دھاندلی کر کے الیکشن جیتے ہیں؟ پیٹن کوالزیشن کے مطابق نواز شریف کی حلقے کے اندر دو ہزار دو کے بعد پنجاب کی تاریخی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے چلیں اس بات کو زیادہ ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستانک نے قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ایک ساتھ ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے جب میں اپنے حلقے کے نا ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہوں تو میں اپنے حلقے کے قومی اسمبلی کا امیدوار کو بھی ووٹ ڈالتا ہوں اور اسی لمحے میں اپنے حلقے کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو بھی ووٹ ڈالتا ہوں نواز شریف لاہور کے جس قومی اسمبلی کے حلقے سے کھڑے ہوتے ہیں اس کا نام nake 130 ہے اور اس na130 کے اندر پنجاب اسمبلی کی تین صوبائی سیٹے بھی آتی ہیں ریپورٹس کے مطابق نواز شریف کے حلقے کے اندر لوگوں نے قومی اسمبلی کے لیے ووٹ تو ڈالا لیکن اسی ہی لمحے اپنی صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو ووٹ ہی نہیں ڈالا جیسے 82 فارم 45 ایسے ہیں جس کے اندر قومی اسمبلی کا ٹرن اوٹ 86% رہے لیکن اسی ہی لمحے صوبائی اسمبلی کے اندر ووٹنگ ٹرن اوٹ 41% رہے اس حلقے کے اندر 36 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جس کے اندر نیشنل اسمبلی کا ووٹنگ ٹرن اوٹ 90 سے 99% رہے لیکن اسی علم میں صوبائی اسٹمبلی کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ 40 فیصد سے بھی کم رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حلقے کے اندر سے 3 فارم 45 ایسے نکلے ہیں جس کے اندر نیشنل اسٹمبلی کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ 100 فیصد سے بھی زیادہ ہے جبکہ صوبائی اسٹمبلی کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ 50 فیصد سے بھی کم ہے اگر ہم نواز شریف کے فارم 45 کو فارم 47 سے کمپیر کرتے ہیں تو نواز شریف کے فارم 47 کے اندر فارم 45 کے مقابلے 11817 ووٹ زیادہ ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں نواز شریف کی مخالف یاسمین راشد کے فارم 47 کے اندر فارم 45 کے مقابلے 2845 ووٹ کم ہے اگر ہم الیکشن کمیشنر پاکستان کی بات سنتے ہیں تو ای سی پی کے تحت اس حلقے کے اندر فارم 47 کے مطابق نیشنل اسیملی کا ووٹنگ ٹرن آٹ 52.45% رہے اور اسی علمہ میں فارم 47 کے مطابق پنجاب اسیملی کی ان تین صوبائی سیٹوں کے اندر ووٹنگ ٹرن آو چالیس ایساق سے بھی مشترکہ طور پر کم رہے جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نواز شریف کے قومی اسیملی کے حلقے اینے 130 کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اندر دھاندلی ہوئی ہے